قرآن کریم کے بعض کلمات کے بارے میں ضروری معلومات نمبر ایک سورة القاف میں آیت نمبر اٹھتیس لیکنہ ہوا اللہ میں لیکنہ کے بعد علیف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا البتہ وقف کی سورت میں علیف پڑھا جائے گا سورة الدہر آیت نمبر چار سلاسلہ کے دوسرے نم کے بعد علیف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا البتہ وقف کی سورت میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح درست ہے سورة الدہر آیت نمبر پندرہ میں کواریرہ آیت کے آخر میں ہونے کی وجہ سے وقف کرتے ہیں اس لئے اس کا علیف پڑھا جائے گا جبکہ سورة الدہر آیت نمبر سولہ میں کواریرہ آیت کے شروع میں ہے اس کا علیف نہیں پڑھا جاتا سورة عامیم سجدہ آیت نمبر چوالیس میں آعا جنویین میں دوسرا حمزہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو تسہیل کہتے ہیں سورة الہجرات میں آیت نمبر گیارہ بئسہ اسمی پلسوک میں بئسہ پر زبر پڑھے اور اس کے بعد والا علیف نہ پڑھے اس کے بعد والے لام کو زیر دے کر سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھے خلاصہ یہ ہے کہ اس میں لام سے پہلے والا علیف اور لام سے بعد والا علیف دونوں نہیں پڑھے جائیں گے